آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں گوگل پلے کنسول اکاؤنٹ کی جو کہ آپ کو فل ویریفائیڈ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے سارا طریقہ کار آج کی اس ویڈیو میں گائیڈ کرنے والے ہیں اب یہ گوگل پلے کنسول اکاؤنٹ کس چیز کا ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنے ایپ کو پبلش کرتے اور پلے سٹور پر کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو استعمال کر سکتا ہے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل پر آ جانا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے پلے کنسول اکاؤنٹ جیسی آپ ٹائپ کرو گے پلے کنسول اکاؤنٹ تو آپ کو یہاں پر پلے سٹور کا ایکن نظر آئے گا آپ نے سمپل اس کے اوپر یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اب دو طریقے ہیں یا تو آپ کمپنی کی طرف سے ریجسٹر کر سکتے ہو یا آپ جو ہے اپنی طرف سے یا اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہو تو یہاں پر اگر آپ کمپنی کی طرف سے کرو گے تو اس کے ساری ڈوکومنٹیشن وغیرہ کرنے میں بہت سارا کچھ اس میں مانگتے آپ سے ہم کرنے والے ہیں یور سیلف والے پر تو یہاں پر get start پر میں کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے continue پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر وہ developer name پوچھ رہا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا نام ٹائپ کرنا ہے جس بندے کا یہ اکاؤنٹ ہوگا تو میں یہ ٹائپ کر دیتا ہوں next کرنے کے بعد یہاں پر وہ آپ سے identification مانگ رہا ہے profile کی تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں create پر اور یہاں پر آپ لوگوں کو کوئی بھی یہاں پر detail ٹائپ کرنی پڑے گی میرے پاس یہاں پر پہلے سے save ہے میں اس کو کلک کر دیتا ہوں ورنہ آپ create new پر کلک کر کے اور continue کرو گے تو یہ ساری detail آپ fill کر لینا جیسے یہاں پر نام address city اس کے بعد state یہاں پر آپ کے پاس postal code آپ کی city کا تو یہ سب کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں next پر کلک کرتے ہیں next یہاں پر آپ کے پاس developer email پوچھ رہا ہے تو میں جو اس account کی mail ہے وہی enter کر دیتا ہوں اس کے بعد i accept پر کلک کر کے آپ نے next کر دینا ہے یہاں پر verify کرنے کا بولتا ہے تو verify email address پر کلک کرو گے تو اسی time یہاں پر tick لگ جائے گا اب ہم next جا سکتے ہیں اب یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے بارے میں تھوڑ اسی explanation دینی ہے تو یہاں پر لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اور یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کوئی account اور gmail کا show کروانا ہے یا نہیں اگر کروانا ہے تو وہ یہاں پر type کر دو نہیں کروانا تو یہاں پر کلک کر دو اس کے بعد وہ آپ کے website کا پوچھ رہا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی website بنا لینی ہے اور یہاں پر لنک دے دینا ہے ابھی کے لئے نہیں ہے تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے اس کے بعد next چلے جانا ہے next جانے کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی app upload کرنی ہے میں یہاں پر more than 10 پر کلک کروں گا اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ادھر سے play store sharening کرنی ہے یا نہیں تو ہم نے کرنی ہے yes پر کلک کریں گے کون سے والی کرنی ہے add سے کریں گے تو یہاں پر میں یہ جتنے بھی ہے یہ سارے کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر app کس طرح کی بنانی ہے یہاں پر education کے لحاظ سے تو نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر none of these پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد میں next چلا جاتا ہوں اور یہاں پر آپ لوگ نے اپنی information fill کرنی ہے جیسے میں یہاں پر fill کر دیتا ہوں تو یہ ساری information fill کرنے کے بعد next جو ہے یہاں پر جو account ہے میرا verify ہو جائے گا اچھا اس کو next کرنے کے بعد آپ کے جو ہے جتنی یہ چیزیں تھی یہ complete ہو جائی ہیں اس کے بعد terms پر رہ گئی ہیں تو term آپ کے پاس کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے آپ نے دونوں پر ixf2 پر click کر کے اس کو next کر دینا ہے next کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس یہ کہے گا کہ آپ اپنے ATM کا جو ہے detail ڈالو اور آپ کے جو ہے 25$ کٹ جائیں گے اس کے بعد 25$ کٹنے کے بعد آپ کا جو ہے play console کا account بن جائے گا account بننے کے بعد آپ کو کچھ ایسا نظر آنے والا ہے تو اس کے بعد جیسے آپ یہاں پر complete verification پر click کرو گے تو اس کے بعد آپ سے یہ آپ کا ID card وغیرہ مانگے گا تو ID card یہاں پر آپ لوگوں نے دے دینا ہے اس کے بعد ID card کے علاوہ آپ یہاں پر دو چار چیزیں ہو رہے ہیں یہ بھی دے سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے جیسے یہاں پر وہ select کرنا ہے اس کے بعد front اور back آپ کو جتنی بھی یہاں پر جو جو چیزیں مانگے گا آپ کو upload کرنی پڑیں گی وہ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک mail آئے گی mail کے اندر verification now کا button ہوگا اس کو جیسی آپ click کرو گے تو آپ کے پاس ایک اور form open ہو جے گا اس کو آپ نے fill کرنے جہاں سے آپ payment وغیرہ اس کی receive کرنے والے ہو fill کرنے کے بعد آپ کے پاس پھر یہاں پر آجے گا آپ اپنا upload کر سکتے تو جس طرح یہاں پر یہ show ہو رہا ہے اس کے بعد اب تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جب سارا کچھ complete ہو جے گا تو آپ کو کچھ ایسا نظر آنے والا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ اپ upload کا ایسے کرنی ہے یہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ تھی کچھ information جس میں آپ کو میں نے account بنانا بتایا تو باقی ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی